اگر ابھی ایک بہن نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تھوڑی عرصہ وہ میری بیٹی کی تقریب بنوبر ہے اس کی اس نے مجھ سے سوال پوچھا تو مجھے اپنی میں جب کسی کا جواب دیکھتا ہوں دینے لگتا ہوں تو مجھے پہلے خیال آتا ہے اگر میری یہ بات اپنی بہن سے اپنی بیٹی سے ہو رہی تھی تو میں کیا جواب دیکھتا ہوں پہلی یہ سوچنے چاہیے تو اس نے کہا کہ دیکھئے میں نے اپنے والدین کو لڑتے دیکھا ہے ہمیشہ جب سے میری یاد داشت ہے میں نے ان کو لڑتے دیکھا ہے اور پیسوں کے بارے میں فیملی کے بارے میں ہر چیز کے بارے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں تو مجھے شادی سے ڈر لگ گئے لگا ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میری ڈگری ہو چکی ہے میری اچھی جاب بھی لگ گئی ہے میں انڈیپینڈل ہوں لیکن مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے لیکن میری پیرنٹس نے زبردستی مجھ سے کہلوایا کہ تم کروگی 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 اچھا رشتہ ہے نافرمانی ہے اور اسلام کے خلاف ہے گرد کرا کے مجھ سے زبردستی انہوں نے کہا کہ شادی کو اگری کروگی میں صرف شریر کے طور میں جتنا بھی آپ کو یہ پولیٹیٹلی انکرریکٹ لگے یا آپ کی فیملی میں اس کی میری باتنگی ویسے ڈراما ہو انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو اگر آپ نے کسی بھی مسلمان عورت کو نفسیاتی پریشر کر کے شادی پہ اگری کرایا تو آپ فقہہ سے اگر آپ باقی فقہہ کا جائزہ لیں اور ہمارے دن کا جائزہ لیں جب تک عورت کی اپنی مرضی نہ ہو شادی جائز نہیں ہوتی اس کو بھی نہ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی مرد اس کو نہ کرنے کا حق ہے اور اس پر پریشر ڈالنے کا آپ کو حق نہیں ہے کسی مسلمان کو یہ آپ کی بیٹی آپ کی پروپرٹی نہیں ہے وہ ایک مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروپرٹی ہے اس کو اللہ نے رائٹس دی ہیں ان رائٹس کو آپ اوور رائٹ نہیں کر سکتے اگر وہ منع کر رہی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نہیں کیا ہے کیا مسیبت ہے ٹھیکی تو ہے دو آنکھیں تو اس کی بھی ہیں چھوڑو یہ باتیں کہ تمہارے آپ کے کہنے کے ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے آپ کی بندی نہیں ہے آپ کی اولاد کا مطلب ہے وہ آپ کی امانت ہے اس کے حقوق زائع نہیں ہو جاتے کیونکہ آپ اس کے پیرنٹس ہیں میری بیٹی اگر مجھ سے آکے کہے میں نے شادی نہیں کرنی تو میں کہوں گا بیٹا نہ کرو وہ کہیں کی اب اگر میں ساری زندگی نہ کروں آپ پھر بھی مجھ سے خفا تو نہیں ہوں گے میں نے کہا بیٹا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی نورمل تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایموشنل ایشوز ہوں جو آپ کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہو اگر آپ وہ ریزولف کرنا چاہتی ہو تو میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی میں کسی اور ریسورس سے آپ کی بات کرا دوں گا کیونکہ آپ کے دل سے خوش ہونا چاہیے جو بھی آپ کرو اپنی زندگی میں لیکن اللہ نے آپ پر یہ واجب نہیں ڈالا کہ آپ آزمی شادی کرو لیکن یہ اللہ تعالی نے انسان کی نیچر میں ڈالا ہے اس سے ایک سکون آتا ہے زندگی میں ایک خوشی آتی ہے وہ خوشی میں تمہارے لئے بھی چاہتا ہوں اگر تمہیں اس سے ڈر لگنے لگا ہے تو جس چیز میں تم خوش ہو اس میں میں خوش ہوں میری بس ایک شرط ہے جب تک اللہ خوش ہے میں خوش ہوں اللہ کو خوش رکھو مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف تمہاری خوش ہی میں خوش ہوں کرنی نہیں کرنے سے میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر کوئی رشتہ آتا ہے بڑا اچھا رشتہ آ گیا جی بڑے عرصے سے رشتہ نہیں آئے اچھا رشتہ آ گیا میری بیٹی کا آ گیا میں کہوں بیٹی کیا خیال ہے کہ تھی دل نہیں مان رہا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مان رہا ختم بات پیچھے سے اگر کوئی کرنے شروع کیا ہا ہے کیوں نہیں مان رہا تمہارے کونسی لائن لگی ہوئی ہے تمہارے تائنے شروع ہو جائیں تو میں کہوں آپ اپنی بات اب تک رکھیں وہ میری بیٹی ہے میری حفاظت میں ہے اور اس کا مطلب ہے اس کے جذبات بھی میری حفاظت میں ہے اس کی فیلنگز بھی میری حفاظت میں ہیں اس کے کان بھی میری حفاظت میں ہے کہ اس کے کان میں کوئی برے الفاظ نہ جائیں آپ لوگوں نے جو تانے مارنے ہیں وہ وجہ مار لینا بعد میں میری بیٹی میری حفاظت میں یہ ایٹریڈو ہلنے چاہیے ہماری بیٹیوں کی طرح اور دوسری طرح اب اس سے ایک بات آگے آپ نے طلاقی بات کی تھی نا اگر کوئی بیٹی آتی ہے کہتی ہے باپ سے کہ بابا میں اپنی شادی میں خوش نہیں ہوں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے مجھ سے رہا نہیں جانا ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کلچر میں ماں باپ کیا کہتے ہیں بیٹی کہتی ہے بیٹا دیکھو یہ تو ہم سب نے گالی ہے تو ہم سب نے کھنی ہے صبر صبر کرو بیٹا صبر کرو یہ ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی کو ابیوز ہو رہی ہے اور آپ کسی سے کہیں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں اگر کوئی بیٹا آکے کہے کہ میں بی بی سے دنگ آگیا ہوں تو ماں کہے گی کیا ہے نکالو اسے پہ دوسری لے ہو لڑکیوں کی کمی ہے دنیا میں ہاں اور یہ وہی ماں اپنی بیٹے سے کہے گی لڑکیوں کی کمی ہے اور وہی ماں اپنی بیٹی سے کہے گی صبر کرو بیٹا علاقہ ذکر کرو تمہاری غلطی ہوگی سمجھوتا کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو یہ منافقت کی it's a hide of hypocrisy اور یہ ظلم ظلم سے کچھ کم نہیں ہے